ان خبروں کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھرکل مسالے آدھا ورزہے ایم سی این اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں زکی صدیقی خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھرکل مسالے سنہری محل میں منایا گیا آج ورلڈ میوزیم دے سنہری محل میوزیم کے افسران ملازمین نے کیا قدیم نوادرات کے تحفظ کا عازم رابطہ وزیر صبح دیسائی نے لیا آنجہانی بالا صاحب تھاکرے کی قومی یادگار کے جاری کاموں کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات مرہدہ اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمنٹ کا علامتی تیرمہ بنا کر سکل مرہدہ سماج نے سلوڑ میں درش کروایا اپنا احتجاج نائب وزیر علا عجید پوار کو ریزرویشن سب کمیٹی کے صدارتی عہدے سے برطرف کرنے کا ریپبلیکن کامگار سنہ کا مطالبہ اور فائنانس کمپنی سے اٹھائے گئے ہوم لون کی ادائیگی نہ کر پانے کے سبب ہرسول کے ایک نوجوان نے کی خودکشی لمبے عرصے بعد ہوئی بارش کا نظارہ کر رہی ایک ساڑھے چار سالہ بچی کی گیلری سے گر کر موت رشتہ داروں کو صدمہ اب خبریں تفصیل سے سنینی محل میں ورلڈ میوزیم ڈے منایا گیا مگر کورونا پروٹیکال پر عمل کرتے ہوئے اس تقریب میں گنے چنے افسرانوں لازمین نے ہی شرکت کی ناظرین زلہ اور انگباد کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے یہاں کئی قیمتی اور نایاب تاریخی حساسیں موجود ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں سنہری محل بھی انہی تاریخی حساسوں میں شامل ہے اور یہاں قدیم اور تاریخی نوادرات میوزیم میں محفوظ رکھے گئے ہیں اس میوزیم میں علاقے مرٹوالا میں کھدائی کے دوران نکلنے والی مورتیاں تصاویر اور دیگر تاریخی حساسوں کے حصے رکھے گئے ہیں جنہیں دیکھنے اور یہاں کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ملک و بیرون ملک سے لاکھوں سیاہ اس میوزیم کو وزیٹ دیتے ہیں آج یہاں ورلڈ میوزیم ڈے منایا گیا اس موقع پر محکمہ آثار قدیمہ کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ نیلی ما مارکنڈے ڈاکٹر کاما جی ڈک میوزیم کے جنئر کلرک شیخ سلیم ایکناتھورات مدنداز بیراغی منوج بن کر راجو مالی اور دیگر موجود تھے جلو اورنگباد کے رابطہ وزیر صبح دشتائی نے سڑکو علاقے میں موجود پریہ درشنی گارڈن کے احاطے میں بنائے جا رہے آجہانی بالا صاحب تھاکرے کی قومی یادگار کے کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی اس موقع پر میوزیم ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے انہیں یہاں کیے جا رہے کاموں سے متعلق تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ وقت مقررہ پر ہر حال میں مکمل کر لیا جائے گا آستی کمار پانڈے نے گارڈین منسٹر کو بتایا کہ منصفل انتظامیہ یہاں دس اکر زمین میں چالیس حصے بنا کر ان میں مختلف اخصام کے پانچ ہزار آٹھ سوٹھائیس پودے لگائے گا ڈیزائن فیکٹری آف انڈیا نامی ایجنسی کی معرفت یہ کام کروایا جا رہا ہے جو آئندہ اٹھارہ ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا اس کے علاوہ فی الحال خدائی راستے اور بیوٹی فیکیشن کے مختلف کام جاری ہیں اس موقع پر ایمل سی امباداز دانوے سٹی انجنئر سکھرام پانچھڑے گارڈن سپرینٹینڈنٹ ویجائی پارٹل اور دیگر موجود تھے گزتہ روز مراتھا راکین اسمبلی اور راکین پارلیمنٹ کا علامتی تیرمہ منع کر سلوڑ سکھل مراتھا سماج کی جانب سے تحصیل دار کو میمورنڈم دیئے گئے سپریم کورٹ میں گوشتہ دنوں مراتھا ریزرویشن رد کر دیے جانے کے بعد مراتھا سماج سے تعلق رکھنے والے کسی ایک بھی ایملے یا ایمپی نے کوئی بیان ہی دیا اور نہ ہی اس ریزرویشن کی بحالی کے لیے کوئی کوشش ہی کی ہے جس پر برنگختہ مراتھا سماج نے انہیں کورٹ کے اس فیصلے کے دن ہی سے مردہ تصور کرتے ہوئے پورے سماجی احتمام اور روایات کے مطابق ان ایملے اور ایمپی کو خراج عقیدت پیش کیے تازیت کی گئی اور ہندو رسوم اور روایات کے مطابق دس دن بعد ان کے دہم اور دش کریا کروائی گئی اور کئی نوجوانوں نے مونڈن بھی کروا کر اپنے ان لیران کا پند دان بھی کیا اور اٹھارہ دن گزر جانے کے بعد ان کے تیرویں کی رسم بھی انجام دی گئی ہے اسی طرح کورونا کے تمام پروٹوکال کی پابندی کرتے ہوئے ویدھی کے مطابق میٹھے کھانے کا بھی نظم کیا گیا دریانسنا اپنے متعدد مطالبات اور ریزرویشن کی بحالی سے مطالق تحصیل اور اس ڈی ایم دفتر کو میمورنڈم پیش کیا گئے نائب وزیر اعلیٰ عجید پوار کو ریزرویشن سب کمیٹی کے صدر کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور پروموشن کے لیے ریزرویشن رد کرنے کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے یہ مطالبہ ریپابلیکن کامگار سیرانے حکومت سے کیا ہے مطالقہ تنظیم کے ذمہ داران نے اس زمن میں آج آر ڈی سی سنجی جادور سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام ان کے سپورٹ کیا جس کے ذریعے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پروموشن کے لیے ریزرویشن رد کرنے کا جو فیصلہ لیا گیا ہے اسے فوری منسوخ کیا جائے پرانے طریقہ ایکار کے مطابق ریزرویشن کیٹیگری کو پروموشن دیا جائے اس کے لیے سپریم کورٹ سے پیروی کی جائے اسی طرح نائب وزیر اعلیٰ آجید پوار کو ریزرویشن سب کمیٹی کے چیئرمن ہودے سے فوری طور پر برطرف کیا جائے اس موقع پر ریپبلیکن سینہ کے ریاستی نائب صدر سچن نکم زلہ صدر کشور مگرے رابطہ چیف شیلندر مسکے زلہ جنرل سیکریٹری سچن جگدھنے کارگزار زلہ صدر دیپک جادو شہر صدر دینیش گاؤ لے جلہ سیکریٹری پانڈو رنگ چو تھے ایڈوکیٹ اتوال کاملے گرو کاملے اور دیگر موجود تھے آج ریپبلیکن کامگار سینہ چا باتینے آرونگ بات جلہ دکاری آنچا مارپت تاج جچے مکھے منتری یو دو جی ٹھاکرے یعنی ماغاسورگیا آدھیکاری کرمچارانچا پدوناتی صندر باتلہ دو شاپنانے گیتلے لے نیرنے لے گروت درشو نیرنے لے گروت درشو پچھلے چار پانچ روز سے کورونا ویکسین کا نیا سٹاک حاصل نہ ہو سکا جبکہ پچھلے سٹاک میں سے اب صرف دیر ہزار ویکسین بچے ہیں جس کے سبب کارپوریشن کے صرف تیرہ ٹی کا اندازی مراکز پر ہی ٹی کے لگوائے گئے شہر اورنگباد میں میونسپل کارپوریشن نے کورونا سے بچاؤ کی ٹی کا اندازی مہیم کے پیشن اظر ایک سو پندرہ ویکسینیشن سینٹر شروع کیے اور اب تک ان مراکز پر دو لاکھ پچاسی ہزار چھ سو تیئیس شہریان کو ویکسین دی جا چکی ہے لیکن اب یہاں ویکسین کی قلت درپیش آ چکی ہے جس کے سبب ٹی کا اندازی کی جمبو ویکسینیشن مہیم میں رکھنا پڑ گیا ہے ضرورت کے مطابق ویکسین کی فراہمی نہ ہو پانے کے سبب تیز رفتاری سے مہیم کی انجام دہی میں دقتیں آ رہی ہیں اس کے باوجود بھی ویکسین کا نیا سٹاک حاصل ہونے تک کسی طرح اس مہم کو جاری رکھنے کی کوششیں کارپوریشن انتظامیہ کر رہا ہے جبکہ پیر کے روز صرف تیرہ سنٹروں پر ہی ٹی کا اندازی کی گئی کووی شیلڈ اور کو ویکسین کے مجموعی طور پر پندرہ سو ویکسین ہی موجود تھے جس کے سبب یہ مہم صرف تیرہ ماراکز پر ہی چلائی جانے کی وضاحت میونسپل انتظامیہ نے کی ہے آر ایس فاؤنڈیشن کی جانب سے ناریلی باغ علاقے کے ساکنان میں ویکسینیشن سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے آج ایک کارنر میٹنگ منقض کی گئی واضح رہے کہ ابھی شہریان میں کورونا ویکسین سے متعلق کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جنہیں دور کرنے کی غرض سے آر ایس فاؤنڈیشن کی جانب سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت آج ناریلی باغ علاقے میں ایک کارنر میٹنگ منقض کی گئی جہاں ماہرین نے اس ویکسین سے متعلق حاضرین کو معلومات فراہم کی اور انہیں کورونا سے بچاؤ کا ٹیگہ لگوانے کی ترغیب دی اس موقع پر وشونات راجپوت رمیش خرات میناک شیطائی مولیا کنہیا راجپوت نکھل راجپوت سوپنل نائک صدیر تھاکر پندیٹ ڈیمبر کیلاش بن کر یشوند اوگ اور بلرام راجپوت بھی موجود تھے کورونا وائرس کی ممکنہ تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوز قدم اٹھائے جائیں اس مطالبے پر جماعت اسلامی ہند اور انگباد کی جانب سے ایک ممورنڈم ریاستی وزیرالہ کے نام آج زلہ انتظامیہ کے سپلٹ کیا گیا وفاد میں شامل افراد نے اپنے ممورنڈم میں سب سے پہلے حکومت و انتظامیہ اور ہیلتھ ورکرز کو پہلی اور دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے ان کی کامیاب کاوشوں پر مبارک بات دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کورونا کی ممکنہ تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے اس کے لیے ہرزلے میں بچوں کے لیے ایک خصوصی کورونا وارڈ قائم کیا جائے اکسیجن اور وینٹی لیٹرز کا انتظام بھی ہو اسی طرح وہاں ماہر امراض اطفال کے تقررات بھی کیے جائیں ضروری عدویات کا اتمنان بخش اسٹاک فراہم کروایا جائے کورونا ویکسن مہیا کر کے ٹیکہ کاری میں تیزی لائی جائے اور اس طرح سے منصوبہ بندی کی جائے کہ ٹیکہ کاری سماج کے نچلے طبقے تک بھی ہو سکے آن لائن ریجسٹریشن سے صرف اعلیٰ طبقات اور تعلیمی آفتہ افراد ہی ٹیکہ اندازی سے مستفید ہو رہے ہیں اور کم تعلیمی آفتہ یا مزدور پیشہ افراد اب بھی کورونا ویکسن سے محروم ہیں نیجی داروں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں سبھی اسپتالوں میں کوویڈ علاج کے لیے درکار اخراجات اور نرخ داخلی دروازے پر جلی حرفوں میں تحریر کر کے عویزہ کروائے جائیں کوویڈ علاج کے لیے نیجی اسپتالوں کی جانب سے لی جانے والی ایڈوانس پر روک لگائی جائے اور اس علاج کے اخراجات حکومت خود بہداش کرے اس مشکل گھڑی میں کچھ سماج دشمن آناسیر دواؤں کی بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں جس میں شعبہ صحت کے کچھ اہلکار بھی شامل ہیں لہٰذا ایسے گروہ کے خلاف سخت ایکچن لیا جائے دہی علاقوں میں طبی سہولتوں کا فقدان ہے لہٰذا وہاں کے دواخانوں میں جدید طبی سہولتیں فراہم کروائی جائیں جماعت اسلامی ہندہ اور انگباد کے نازم شہر انجینئر عبدالواجد قادری کی قیادت میں آئے اس وفد میں امیر مقامی اور انگباد شمال سید عابد علی عابیدی امیر مقامی چکل تھانہ قاضی فیضان میڈیا سیکریٹری عبدالواجد قادری ایس آئی او کے رکن جعوید احمد اور شیخ مختار بھی شریک تھے جماعت اسلامی ہندو چاہواتین آج مانی جلادی کاری صاحبان ایک نویدان سادر کرنے آتا لے اور یہاں نویدان دارے اشی ماغنی ہمی کرتا ہوت کی آتا کرونا چاہوار اپن وجہ پرابت کرنے چاہ جوالا چاستان نا کٹ تری تیسری لات دیکھے لیے تا ہے تیسری لات دیکھے لیے تیسری لات دیکھے لیے تیسری لات دیکھے لیے پولیس پرشاہ سان یہ سروانچا آمین تیانچا آباری آو تیانچا آبینندہ نی کرتو یہ تیسری چانگلے پت دی تینا ماغیل ایک مہینہ پاس آن اپن پرستی تھی ہتارا تاوت آنی ویشش مانجہ آج اورانگ آباد مادے تیسری کمی مانجہ دو نیشے چا کھالی ہی پوزیٹیو پیشنٹ کال ساپڑ لے منون اپن یہ سروانچا آبینندہ نکرتو آنی سرو کوویڈ یو دها جی آسا تی کاریر آتا ہے آمین تیسری کاری کی سروانچا آبینندہ نکرتو آنی تیاز بورو32 کوٹتاری ہی جی تیسری لارٹی ہےتا ہے تیسری لارٹی ہے تیازات آپ پورتا اپنے جی کاری جا کعاذ دون پد رکتا ہے رکھتا ہے coon توک ٹان آنے تو دور واؤا پیرامےڈکال چا سٹاپ وادو واؤا آنی وازدیکی صوہر وادو واؤا جتا جتا کمی آئے تیتا اتا پاسونا اوکسیجن چی ویوستہ کراوی آنی کٹا تاری تیسرے لارٹے مولے جے آپلے جے باال روگن تیتا وارڈنا رہے تا سمانتہ تر تینچہ ساٹھی ویشش پراؤدان آنی ویشش وارڈان چی ویوستہ کلی جاوی آشا کئی ماغنے ساٹھی آمی آج ماننی جلادی کاری یعنی آنی ویشمان جے موکھے مانترے ساہیبان جلادی کاری مارپت ہے نیویدان سادر کلی لے یا جباروبر آمچی دیکھل ڈیمانڈ آئے کئی اتھا جے بیلو پاورٹی لین چے لوکا ہے جنچہ کڑ راشن کارڈ نئی تیہا پایکی پرتے کارنا پاچ کلو گہو چاوال ہے داندود ہے ملالا پای جے آنی تینچہ ویگلے پرکار سروع کرنجا سا مارکچا ورشی کلی لے گیلا ہوتا تینچہ کڑ راشن کارڈ نسطہ نا دیکھل آدھار کارڈ اور تینہا ہے دھنے ملالا ہوتا تر تو پرپوزہ لی آمی دل لائے تو فارم ہی آمی ماننی جلادی کاری ساہیبانے دل لائے موکھے مانترے ساہیبانے پٹھو لی لائے تیہاچ باروبر ایتھا جے شیوبوز ہے اپنے اورانگباد لہا پھار کمی ہے آنی ویشیش منجے ہاں جو چھاؤنی پاسونتا پورنا روشن گیٹ آئے پورنا ہاں جو بھاگ آئے ایتھا ایک ہی روشن شیوبوز چا ویوستہ نئے تر آمی اشی سرکار لا ماغنی کے لیلے کہ جر اپنے شیوبوز پروائیڈ کے لیلے تر جر جیوڑیا کئی تھاڑے آستیل دونشے پاس چے تیہاں آمی گھیو آنی تیہاں آمی جماعت ترپے جے گراج بانت لوکای تیہاں آمی مفت تینچہ بات اپ کورو ہی پروپوزل دیکھل آمی سرکار کڑے دیلے لے آنی تیاج بروبار جوڑیا کئی ویدے کی او سویدہ آنی آساٹی جا کئی گرز آستیل تیہاں ساٹھی سروتو پری پرتن کرنا جماعت اسلامی سنگٹن ہے آپ لیا بروبار رہیل ہی دیکھل گوشٹ آمی سرکار سمور ثیولی لیلے دنیا بات می انجینئر واجت کادری شہارہ دیخشہ جماعت اسلامی ہند اور انگباد مہاراشتہ اور گجرات کے ساہلی علاقوں میں آئے توفان توکتے کا اثر اجنٹا میں بھی دیکھا جا رہا ہے گزشتہ تین روز سے تیز ہوایں چلنے سے کئی مکانوں کے ٹین اڑ گئے اور کھیتوں میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں واضح رہے کہ بحیرہ عرب میں اٹھا نیا توفان مہاراشتہ اور گجرات کے ساہلی علاقوں میں تباہی مچائے ہوئے ہیں اس کا اثر موزے اجنٹا میں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں گزشتہ تین دنوں سے تیز اور توفانی ہوایں چل رہی ہیں جس سے یہاں کے کئی مکانات اور مہاتمہ جوتیبہ پھلے سکول کے ٹین اڑ گئے یہی نہیں یہ توفانی ہوایں کھیتوں میں لہلاہاتی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں رابطہ وزیر صباز دیسائی کے جائزہ اجلاس میں پھل امریکی پنچائد سمیتی کی سباپتی سویتہ پھوکے نے کسانوں کی مشکلات اور ان کے مسائل سے وزیر موصوف کو آگاہ کروایا گوشتروں زلہ کلیکٹر آفیس میں زلہ کے رابطہ وزیر صباز دیسائی نیک اجلاس میں زلہ بھر کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا اور مؤثر اور مفید ہدایات انتظامیوں کو دیں اسی موقع پر زلہ بھر کی پنچائد سمیتیوں کے چیئرمنوں سے بھی آن لائن تبادلے خیال کیا گیا تھا اس آن لائن میٹنگ و گفتگو میں پھل امریکی پنچائد سمیتی کی سباپتی سویتہ پھوکے نے وزیر موصوف کی توجہ اس سمت مبزول کروائی کہ کورونا کے حالات میں گجشتہ سال ابتداہی سے کسان طبقہ مسلسل نقصان و خسارے کا شکار ہے اسے اس کی پیداوار کا واجبی و تیقوناتی بھاو بھی نہیں دیا جا رہا ہے دوسری جانب آسمانی آفاد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں فصلیں مسلسل تباہی و نقصان کی شکار ہو رہی ہیں ایسے حالات میں سلطانی ستم کا ایک مزید تازیانہ اس پر برساتے ہوئے این تخمریزی کے نزدیک کھات کے بھاو بڑا دیئے گئے بجلی کمپنی کسانوں کو بروقت بجلی نہیں دیتی ہے بے وقت اور رات کے اندھیروں میں بجلی جی جاتی ہے جس کے سبب رات کا وقت ہونے سے کئی کسان بجلی کے جھٹکے کھا کر جان گوا چکے تو کئی زخمی ہو گئے رات کے وقت میں فصلوں کی آبیاری کے دوران جنگلی جانوروں کے حملے سے کئی کاشتکار زخمی بھی ہوئے ان تمام مسائل کے حل اور تباہ حال کسانوں کو راحت دینے کے لیے مرکز و ریاست کی حکومتیں مشترکہ طور پر اقدامات کریں اس طرح کا مطالبہ سباپتی پھوکے نے کیا تو گارجین مینسٹر نے مناسب نمائندگی وہ کارروائی کا تیقند لوایا ہے چکل تھانہ وائڈ نمبر 35 اور یہاں کے کئی علاقوں میں بجلی کی مسلسل آنکھ مچولی مغدوش حالات میں لٹکتے برقیتاروں اور مہاوی طرح عملی کی لاپروہی کی جانب متوجہ کرنے بھارت مکتی مورچہ کی جانب سے کمپنی کے چیف انجینئر کو ایک یاد داشت پیش کی گئی اور مسائل کے حلقہ مطالبہ کیا گیا وائڈ نمبر 35 چکل تھانہ کے ہنانگر پٹیل نگر حبے سے نکال کر دہی علاقے میں شامل کر دیا ہے جس کے بعد ہی سے یہاں کے ساکنان مسلسل بجلی مسدود کیے جانے اور لوڈ شیڈنگ جیسی عذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور یہاں کے ساکنان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے اسی طرح ان علاقوں میں جا بجا بجلی کے تار اس قدر لٹک کر جھول رہے ہیں کہ ان کے سبب ساکنان کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ تیز ہواوں میں یہ تار آپس میں ٹکرا بھی سکتے ہیں ان سے آگ بھی رنما ہو سکتی ہے اور یہ ٹوٹ کر نیچے گر کر کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں ان تمام مسائل و مشکلات اور اس سلسلے میں متعلقہ بجلی ملازمین اور افسران کی لاپروہی کی طرف توجہ دلوانے کے لیے بھارت مکتی مورچہ کی قیادت میں مہاویترند کے چیف انجینئر کو ایک مکتوب پیش کر کے فوری یہاں کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور انتباہ دیا گیا ہے کہ اندروں نے آٹی او مسائل کی یک سوئی کر دی جائے بصورت دیگر علاقے کے ساکنان شدید احتجاجی مورچہ لے کر مہاویترند کے دفتر پہنچ جائیں گے اس میمورنڈم پر بھارت مکتی مورچہ کے زلہ سیکریٹری سنتوش سالوے اور مورچہ کے شہر کرگزار صدر علی یار خان کے علاوہ علاقے کے کثیر تعداد ساکنان کے دستخط ہیں دینہ نگر جگر ڈھانا پری سر کے بجلی کی سمسیہ کو لے کر شہر ویباق دو ایم ای سی بی عدی کاری وہ نویتن دورہ وہاں کی آبادی پاس سو تقریباً وہاں کی آبادی ہے جس کا کنیکشن گرامی سے دیا گیا ہے اور وہ شہر میں ہوتے ہوئے بھی انہیں درامین سے جوڑا گیا تو ہماری بھارت مکتی مورچہ کی یہ مانگ ہے کہ انہیں شہر سے انہیں جوڑا جائے تاکہ انہوں کو بجلی کنٹینیو ملے شہر کی اور جو آج جو بجلی انہیں مل رہی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں سکھ چھ گھنٹے بجلی مل رہی ہے اور ہمارا سنگٹن کا یہ کہنا ہے وامن مشرم صاحب کے آدیش پر تدہ پروپیسر ویلاس کراس صاحب کے نترکت میں آج ہم نے انہیں نمیتن دے کر آٹھ دن کا ہم نے سمیں انہیں دیا ہے کہ آپ آٹھ دن کے اندر ان کی جو سمسیہ ہے انہیں جو سپلائی اربن سے دیا جائے اور ان کی سپلائی شہر سے جوڑا جائے یہ ہماری مانگ ہے گھر کی تعمیر کے لیے لیے گئے قرض کی اخصاد لاکڈاؤن کے سبب ادا نہ کر پایا تو ایک نوجوان نے فانسی لے کر خودکشی کر لی یہ دلخراش واردات ہرسول علاقے میں پیش آئی محلوک کا نام راجندر بندو واق بتایا جا رہا ہے جو گیرتی نگر ہرسول کا ساکن تھا پولیس ذرائع کے متعبخ واق شہر میں ایک الیکٹرانک دکان میں سلسمن تھا فائنانس کمپنی سے قرض لے کر اس نے گزیستہ سال کیرتی نگر علاقے میں مکان تعمیر کیا شروع کے دو ہفتے اس نے فائنانس کمپنی کو وقت مقررات ادا بھی کیے اس کے بعد کورونا کی روک تھام کے لیے لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا اور کام بند ہونی کی وجہ سے اس سے تنخواہ نہیں ملی کورونا پر قابو پا لیا جائے گا اور پھر زندگی پٹری پر آ جائے گی اس امید پر پورا سال گزر گیا لیکن اس سال پھر سے کورونا کی دوسری لہر نے قہر برپا کر دیا اور پھر سے لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا وقت پر خرض کی ادائیگی نہ ہوئی تو فائنانس کمپنی اس کا مکان نیلام کر دے گی اس خوف سے اس نے خودکشی ہی کر لی لمبے ہر سے بات ہوئی بارش کا مزیدار نظارہ کر رہی ایک ساڑھے چار سال ابچھی گھر کی گیلری سے نیچے گر کر فوت ہو گی یہ افسوسناک حادثہ ہرسول کے علاقے شریعہ نگر میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق ہرسول شریعہ نگر کے ساکن ایک ٹرک ڈرائیور جو یہاں کرائے پر رہتے ہیں اتوار کی شام ہوئی بارش میں ان کی ننی چھ سالہ بچی رانی پہلے منزلے پر واقعے گھر کی گیلری سے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی جبکہ اس کے والدان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اسی اثنا کھیلتے کھیلتے بچے اچانک گیلری سے نیچے گیر پڑی اور شدید زخمی ہو گئی تو اسے فوری گھٹی اسپتال لائے گیا اور گھٹی کے ٹراما کیر میں اس کا علاج جاری تھا کہ پیر کی صبح اس بچی نے دم توڑ دیا پولیس کے معاوین فوجدار این ایس جادہو نے جائے وقوع کمائنا کیا اور اپنی جانچ کا آغاز کیا بتایا جاتا ہے کہ رانی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی پولیس نے اپنی ناکبندی میں چھ سال پہلے چوری ہوئی ٹوویلر کو نہایت کمالے ہوشیاری سے پہچان کر سارخ کو گرفتار کر لیا وبائی حالات کے تحت جاری کرفیو کے سبب شہر کے کم و بیش چوپن مقامات پر پولیس کے فکس پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں اسی طرح گجانن مہاراج مندر چوک کے قریب پولیس کی ناکبندی جاری تھی جس میں سب انسپیکٹر گھنشام سونوں نے فوجدار پرباکر سونوں نے اور دیگر ملازمین تائنات تھے کہ اسی دوران گجشتروں صبح گیارہ بجے کے قریب انہوں نے ایک ٹووویلر سوار کو رکھوایا پوچھ پرتال میں اس نے اپنا نام گنیش پرلاد بمناوت بتلایا پولیس نے گاڑی کے کاغذات طلب کیے تو اس نے کاغذات گھر پر ہونے کا کہتے ہوئے بتلایا کہ مذکورہ گاڑی اس کے ماما گوویند مہر کی ہے اور وہ ان سے مانگ کر لیا ہے پولیس نے فورا گاڑی کے نمبر یہ چالان ماشین پر لوڈ کیے تو وہ نمبر دوسری کسی کمپنی کی گاڑی کا ہونے کا پتا چلا تب گاڑی کے چیسس نمبر کی بنیاد پر گاڑی کا اصل نمبر اور اس کے مالک کا نام پتا کیا گیا تو یہ دوپہیا کسی امریش جیسوال کے نام پر نکلی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چھ سال پہلے یہ گاڑی چوری ہو چکی تھی اور اس کی شکایت کرانتی چوک تھانا میں درج ہے اس انکشاف کے بعد بامناوت کو تحویل میں لے کر ٹو ویلر سمیت کرانتی چوک پولیس کے حوالے کر دیا گیا خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ سنہری محل میں منایا گیا آج ورلڈ میوزیم دے سنہری محل میوزیم کے افسران ملازمین نے کیا قدیم نوادرات کے تحفظ کا عظم رابطہ وزیر صبح دیسائی نے لیا آجہانی بالا صاحب تھاکرے کی قومی یادگار کے جاری کاموں کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات مرہدہ راکین اسمبلی اور راکین پارلیمنٹ کا علامتی تیرمہ بنا کر سکل مرہدہ سماج نے سلوڑ میں درش کروایا اپنا احتجاج نائب وزیر عالی عجید پوار کو ریزرویشن سب کمیٹی کے صدارتی عہدے سے برطرف کرنے کا ریپبلیکن کامگار سینہ کا مطالبہ اور فائنانس کمپنی سے اٹھائے گئے ہوم لون کی ادائیگی نہ کر پانے کے سبب ہرسول کے ایک نوجوان نے کی خودکشی لمبے عرصے بعد ہوئی بارش کا نظارہ کر رہی ایک ساڑھے چار سالہ بچی کی گیلری سے گر کر موت رشتداروں کو صدمہ ناظرین اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبریں یہی ختم ہوتی ہیں زکی صدیقی کو دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی